سب سے بڑی بات یہ نیائے اور نیائے کی لڑائی صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ لڑی جائے اور لڑتے رہیں گے اور نیائے اور نیائے کے بیچ میں نیائے پہ ہمیشہ غالب ہو جاتا ہے نیائے لیکن نیائے اگر اس تقامت کے ساتھ ایک جھپتہ کے ساتھ رہتا ہے تو پھر سے نیائے غالب ہوتا ہے ویسے ہی جیسے چودہ سال کے بعد سری رام جی پھر سے بنواس کرتے ہیں پھر سے ہم لوگ نیائے سنیشت کریں گے اور رام راج جو اصل جو رام راج ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں جو سبڑی کا بھجوٹا فل کھانے والے رام کی بات کرتے ہیں اس رام راج کا اصطافت کر کے ہم اس بات کے احساس کرائیں گے ساتھیوں باتیں یہاں پہ ہم لوگوں کے بیٹ میں ہمارے عزیز نیتا سانسد محمد شاہد ادیم کی ہو رہی ہے میں نے آپ کو کل سانسد محمد شاہد ادیم نہیں کہا کیونکہ سیوان میں جتنے یوگا ہیں یوز ہیں سیوان اور موپال بن چھپڑا جتنے بھی یوگا یوز ہیں جیسے کہ انہیں جی کو فتہ ہوگا وہ آج بھی انہیں کو اپنے سانسد مانتے ہیں ناکہ وہ جو سانسد آج بیٹھا ہوا ہے آج بھی انہیں کو سانسد مانتے ہیں اگر کسی نے ساماج اکنی آئے کی لڑائی لڑی ہے سمجھ بات کے پس میں لڑائی گئی ہے پتنی تکستہ کے پس میں لڑائی لڑی ہے تو وہ سانسد محمد شاہد ادیم نے لڑی ہے ایک چمار چپل سینے والے کو چپل سینے والے کو تاکہ ایمینٹی کے پت پہ بیٹھانے والا پرماتوار رام کو کوئی شخص ہے تو اس کا نام سانسد محمد شاہد ادیم ہے اگر ایک شخص ایک آدمی انتیم سانسد مانتی پہ کھڑا رہنے والا ایک انتیم کچھ کرتا جس کا نام حامید ادا خان ڈبلو خان ہے اس کو رہنانپک پہ بیٹھان سبادشتر سے چند رہنانپ پہ بیٹھان سبادشتر کا ٹکٹ دے کے چھنگاو کر دو آدر تس میں چوناؤں لڑوانے کا کام کسی نے شخص نے کروایا تھا اس کا نام سانسد محمد شاہد ادیم ہے اور اس سنکر یادو جیسا پہ پہ پورا بھطورک انسان جو آج ان کے ساتھ کو یہ مانداری سے خلاج ہوتا ہمارا ہوتا ہمارا نیتا سانسد محمد شاہد ادیم ہے اس کے پیچھے کوئی اور لوجک نہیں ہے کیونکہ اس شخص کو 43 سال کے بعد بھی اگر ٹکٹ دینے کا کام کیجئے کیا